السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین زیتون اس قدر برکت والی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی قسم کا ذکر فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے وَالتینِ وَالزَيْتُون یعنی انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے ابن ماجہ اور ترمیزی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ زیتون کے تیل کو کھاؤ بھی اور اس کو لگاؤ بھی اس لیے کہ یہ برکت والے درخت سے حاصل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر زیتون کا تیل اس میں بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو بیماریوں سے بچانے میں حفاظت میں ہماری مدد کرتے ہیں اسی طریقے سے اس میں انٹی انفلمیٹری پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں یعنی جو سوجن سے ہم کو بچاتی ہیں اور یہ سوجن ایسی چیز ہے کہ اگر لمبے وقت تک یہ ہمارے جسم میں رہتی ہے تو اس سے بہت ساری بیماریاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے کینسر ہو سکتا ہے اس سے میٹابولک سنڈرم ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اس سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے تو زیتون کا تیل اگر استعمال کیا جائے تو ان بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ سٹراؤک سے بھی بچاتا ہے زیتون کا تیل سٹراؤک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فالج لوگوں کو ہو جاتی ہے اور فالج کا ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو خون ہوتا ہے اور اس کا جو فلو ہوتا ہے ہمارے برین کی طرف تو خون کے اندر کبھی کبھی ایکسیسی بلیڈنگ کی بنیاد پر یا کلوٹنگ یعنی خون جمنے کی بنیاد پر اس کا جو فلو برین کی طرف ہوتا ہے یہ ڈسٹاب ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر فالج ہو جاتی ہے تو ایک ریسرچ کی گئی جس میں آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار لوگوں نے پارٹیسپیشن کیا تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو زیتون کا تیل ڈیلی بیسس پر استعمال کرتے تھے ان کے اندر سٹراؤک کا خطرہ کم پایا گیا اسی طریقے سے زیتون کا جو تیل ہوتا ہے اس میں کچھ اچھے فیٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اگر اس کا استعمال آپ کریں تو دوسری تیلوں کے مقابلے میں اس میں وزن بڑھنے کے جو خطرات ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں بلکہ کچھ ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ اگر زیتون کے تیل کو معتدل مقدار میں اگر روز استعمال کیا جائے تو اس سے وزن بڑھنا تو دور وزن گھٹ بھی سکتا ہے تو یہ فائدے ہوتے ہیں زیتون کے تیل کے آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں داخل کریں انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا